نمشکار انڈیا ووئس دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آدھتے سنگھ سو اگر آپ کا خبر دن بھر میں تو چلیے بلٹن کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے کہ دلی میں اولمپک کھلاڑیوں سے پردان منتری نریند مودی نے ملاقات کی جہاں پی اے مودی نے وینیش فوکارٹ کی تعریف کی ہے پی اے مودی نے اس دوران کیا خوش کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں جس امم سے آپ کو پیریس کے لیے بیدائی دی تھی اتنے ہی امم سے میں آج آپ کا فر سے سواگت کر رہا ہوں اور اس کا کارن یہ نہیں ہے کہ کوئی میڑل کا ٹیلی کتنا ہوا اس کا کارن یہ ہوتا ہے کہ بیشو بھارت کے کھلاڑیوں کی تاریف کر رہا ہے ان کے ہوسلے ان کے ڈسیپنین ان کے بیہیوئر میرے کانوں پر سب جگہ سے باتیں آتی ہیں اور یہ سنتا ہوں تو بڑا گرب ہوتا ہے کہ میرے دیش کے کھلاڑی میرے دیش کے لیے ہی کھیلتے ہیں میرے دیش کے نام کو رتی بھر بھی کھرو جا جائے کہ میرا دیش کا ایک بھی کھلاڑی نہیں چاہتا ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے اور اس کے لیے یہ پوری ٹیم بہت بہت بدھائی کے پاتھ رہے ہیں ساتھوں آپ سب نے پوری دنیا میں بھارت کی ترنگے کی ستھان بڑھا کر کے دیش واپس لوٹنا اور میرے نواز پر آپ کا سواگت کرنے کا مجھے افسر ملنا میں اسے میرا اپنا گورو مانتا ہوں جو جاتے ہوں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا بیش دینا ہے اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے سب کو کہ آپ کو اپنا بیش دینا ہے اور اپنے دیا ہے دوسری بار ہے ہمارے کھلاڑی عمر میں بہت چھوٹے ہیں اور ابھی سے یہ انگوہ ملا ہے تو آگے ہمارے پاس ایک لمبی سمجھ ہے اتھیک ایچیو کرنے کا اور وہ آپ جرور کریں گے یہ سنوہوں کا لاب دیش کو ملے گا ساگے پیر ایک اولیمپکس بھارت کے لیے کئی مائنوں میں اعتحاس سکھ رہا ہے اس اولیمپکس میں دیش کے لیے جو ریکارس بنے وہ دیش کے کوٹی کوٹی نرجوانوں کو پریڑنا دیں گے آپ دیکھئے اولیمپکس کے قریب سوال سال کے اعتحاس میں یہ مانو ہماری پہلی بیٹی ایسی ہے جس نے بھارتی کھلاڑی کی روپ میں انڈیویجیل ایوینٹ میں دو میڈل جیتے ہیں ہمارا نیزت پہلا ایسا بھارتی کھلاڑی ہے جنہوں نے انڈیویجیل ایوینٹ میں گول اور سیلور جیتے ہیں ہوپی میں بھارت نے باون سال بعد لگاکار دو بار میڈل جیتے کنچیلی کھلاڑی ہے امن نے کیول 21 سال کی عمر میں میڈل جیت کر کے دیش کو بلکل اتنا پسند نہ کر دیا ہے اور امن کے جیون کے بیشے دیش جاننے لگا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ بھائی گھتی کے جیون کی کٹھنائیوں سے بھی انسان اپنی آترا کو سپنا کو سنکرب کو صدق کر سکتا ہے تو سناو اپنے پی ایم موڈی کو کی کیسے انہوں نے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور اپنی تمام باتوں کو رکھا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں لکھناؤں جہاں لکھناؤں میں مکہ منتری یوگی جی نے آٹل جی کی شردھانجلی دی جس کے بعد سیم نے آٹل جی کی پرطمہ پر ملیار پڑھ کیا جہاں سیم یوگی نے کارکرم کو سمبودھت کیا اس دوران سیم یوگی آدیت تینات نے کیا کچھ کہا آئی آپ کو سناتے ہیں پردھان منتری بھارتی راز لیکی کے اجاد ستروں کی روپ میں ایک سرومانی چہرے کے روپ میں جن کی پہچان تھی ایسے سروے اٹل بہری باجپی جی کی آج چھٹی پونے تھی تھی ہے اس اوثر پر پردیش کی جنتہ کی اور سے اور تر پردیش ساسن کی اور سے سردے اٹل جی کی اس مرتیوں کو نمن کرتے بھی ہم بنمر سردھانجل یہ ریپیت کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ سردے اٹل جی کا جو پیترک گاؤں ہے وہ اتر پردیش کے آگرہ جنپت کے بٹیسر میں پڑھتا ہے انہوں نے اپنی اچھ سکسا اتر پردیش کے کانپور میں رہ کر کے سمپن کی اور کرم بھومی کے روپ میں اپنے پیترک جنم بھومی کے پردیش کو ہی اپنی کرم بھومی کے روپ میں چُنا راستی سویم سیوک سنگ سے انہوں نے پرارمبک دکھسا لینے کے بعد راست دھرم اور انیا وچار پروار سے جڑے بھے پرکاسن کے ساتھ جوڑ کر کے ایک لے خک کے روپ میں ایک قوی کے روپ میں اپنی ایک پہچان بنائی باکٹر شیامہ پرشات مکر جی پنڈیت دین دیالوپات دہائی جی کے سانتی میں سارجنک جیون کا سوہرمب کرتے بھی انیس سو ستاون میں اتر پردیش کی بھلامپور جہاں سرابستی لوگ سوہ سیٹ ہے وہاں سے لوگ سوہ کے سانسط چُنے گئے لگاتار دس بار اتر پردیش کے اندر اور دیش کی سنسط میں لوگ سوہ میں جانے کا دو بار راج سوہ میں جانے کا اوسر سردی اٹل جی کو پرابت ہو ہوا پردیش کی رازدھانی لخنو لخنو سنسط چیتر سے لگاتار پانچ بار اٹر جی نے لوگ سوہ کے لئے دیش کی سانسط کے لئے پرتنیدتو کیا اور یہی سے ان کا پرتنیدتو دیش کی رازنیتک استھرتا کو دور کرنے کے لئے تین بار دیش کے پردان منتری کے روپ میں بھی اپنو نے بھارت کی رازنیتک استھرتا کے ساتھ ساتھ دو بیس کو ہوا تھا اور دیش کی رازنیتی میں سارجنک جیون کی لگ وقت چھے دسک ایک نسکلنگ جیون جیتے ہوئے بھارتی رازنیتی کو ایک نئی اچائیوں تک پہنچاتے ہوئے سولہ اگست دوزار اٹھارہ کو انہوں نے اس بھوتک جگت سے اپنا احسان کیا آج سردے اٹھل جی ہمارے پیچ میں نہیں ہیں لیکن ان کی سمرتیاں ان کے قبطائیں بھارتی رازنیتی کے لئے ان کے ملے اور سکتانت سدیو ایک نئی پیڑنا پردان کرتے ہیں بھارتی رازنیتی کے لئے اور بھارت کو ایک بیسوک محاسکتی کے روپے ستاپید کرنے کے لئے ان کے ست پریاسوں کے پرتی کرتے ہوئے ہی کرتے ہوئے ہی کرتے ہوئے ہی کرتے ہوئے ہی دوہجار پندرہ میں بھارت رتن کیوپادی سے بھی سمبانت کیا دو بلٹن میں خبروں کا سلسلہ لگتار جاری رہے لیکن فلحال وقت ہو چلے ایک چھوٹے سے بریک کا جل لوٹتے ہیں پر کے بعد ایک بار پھر سواگت ہے آپ سبھی کا تو بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے کہ چناؤ آئیوگ نے الیکشن شیڈیول کی گھوشنا کر دی ہے جمہو کشمیر میں تین چڑڑوں میں تو وہیں ہریانہ میں ایک فیز میں ووٹنگ ہوگی اور نتیجوں کی بات کریں تو نتیجے چار اکٹوبر کو آئیں گے تو وہیں جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو سکتر کے بعد یہ پہلا ورہان سبھت چناؤ ہے اس دوران اس پرس کانفرنس میں کیا بات چیت ہوئے آئیو آپ کو سناتے ہیں مجھے میں ٹوٹل ایٹی سیون پوائنٹ جیرو نائن لیک ایلیکٹرز ہوں گے جس میں لگ بگ لگ بگ آلماسٹ ایکوال فورٹی فو پوائنٹ فور سکس لیکس میل اور فورٹی ٹو پوائنٹ سکس ٹو لیکس فیمیل بوٹرز ہوں گے بڑی اچھی سٹوری یہ بھی ہے جس طریقے سے یوٹھ نے پچھلی بار بھاگ لیا ایلیکشنز میں اس بار اور اس کے بعد فرس ٹائم بوٹرز بھی ہوں گے اراؤنڈ 3.71 لیکس اور ٹوٹل اگر بوٹرز کو دیکھیں تو ٹونٹی لیکس اور ایوٹ بڑی دی یوٹ اور ہمارے ہمارے فوکس ہمارے ہمارے ایمیسٹرز ہمارے ہمارے ایلیکشنز رول ایلیکٹرل رول بننے کی پرکریا چالو ہے اور کافی سمجھ سے آیوٹ یہ بات کی تیاری کر رہا تھا کی جیسے ہی موسم تھوڑا ٹھیک ہو جیسے ہی امنہ جی آترا ختم ہو تو آپ دیکھیں گے یہ کونسیڈنس نہیں ہے انیس اگست کو امنہ جی آترا ختم ہوگی اور بیس اگست کو فائنل رول بھی پبلش ہو جائے گا so it has been a work in progress to synchronize every activity in a way that we do not make any delay in doing elections in جین کے and this is what we announced in جین کے in جمہو when we were there in مارچ یہ پبلکیشن بیس کو ہو جائے گا سبھی پولیٹیکل پارٹیز کو اس کی کوپی ایلیکٹرل رول کی اپلپ کرائی جائے گی اگر پولنگ اسٹیشن کے بارے میں دیکھیں تو ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز جین کے میں 11,838 ہوں گے جس میں لوکیشنز ہوں گی جس میں ایک جگہ پر دو یا تین بھی بوت ہو سکتے ہیں تو ٹوٹل لوکیشنز would be 9,169 جس میں اربن ایریا میں around 2,300 اور رورل ایریا میں around 9,500 بوتز ہوں گے سو پریف ڈومیننٹلی it's a it's a rural kind of area average بوتز per PS would be around 7,35 اور ہم جیسے ہر بار کرتے ہیں یہاں بھی women managed PWD managed اور model PS بنائیں گے ویسے تو instructions ہم نے دیئے کہ ہر polling station پہ ایک اتصاہ کا ماحول ہونا چاہیے ایک اتصاہ کا ماحول ہونا چاہیے اور سب بھی کو کسی نہ کسی طریقے سے نئے طریقے سے بنائیں لیکن خاص طور سے جو موڈل polling station سے وہ قریب قریب 360 ہوں گے تو چلیے bulletin میں آگے برتوار بات کریں گے کہ UP کی سیاست میں مہلا سرکشا کا مددہ ہوئی ہے جہاں سپہ سپریم اکھلیش لے کر BJP سانسد سدھانشو تریویدی مہلا سرکشا پر گھماش سان چھر چکے ہیں اکھلیش بانگال کی ممتہ سوال پر بھی سوال کھڑے کیا ہیں دیکھیں اے ریپورٹ اکھلیش یادف کا ٹویٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ان دنوں کافی چرچا میں ہے کیونکہ اکھلیش نے بات تو مہلا سرکشا کی تھی مگر اب خود ہی یوزرز کے گھیرا شکار ہو گئے ہیں دیش میں مہلا کی سرکشا کو لے کر بانگال سے یوپی اور مہاراشر سے لے بیہار تک اواز کے بیج جہاں PM موڈی نے اپنے بھاشن میں مہلا کی سرکشا کی چرچا تو کی وہ یوپی میں بھی سپا سپریم اکھلیش یادف نے پوسٹ کر سوطنترتا دیوست پر مہلا کی سوطنترتا کو لے کر BJP کو کھین نے کی کوشش کی ہے جہاں ایکس پر پوسٹ کر اکھلیش یادف نے لکھا کہ بھے کے ماحول میں مہلا جینے کو مجبور ہے مگر اکھلیش کے پوسٹ کرنے کے باد ہی سپا پرموک جم کر ٹرول گھٹنا کو لے کر اب تک اپنی مکھڑتا کا پریچے نہیں دیا ہے تو وہی بنگال میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ گھٹی گھٹنا کے بعد BJP بھی اس مددے کو لے کر انڈیا گھٹ بندن پر نشان ساتھ رہی ہے جہاں لکھناو میں BJP پر سانسط سدھانشو تریویدی نے محلاؤ کی سرکشو کو لے کر حملہ بولتے ہوئے پریس کونفرنس کر سوال کیا کہ دو لڑکے آخر چپ کیوں ہے کولکتہ ریپ کانڈ پر کونگرس چپ اور سپا اپرادیو کو سنرکشن دیتی ہے یہ گھٹنا نہیں مان سکتا ہے جس کے بعد گیندر سرکار نے دیش میں چل رہے اسپتالوں کو سواست کرنیوں پر حملہ ہونے پر 6 گھنٹے کے اندر ایف آئی آر درچ کرنے کا نیا میند دیش جاری کر دیا ہے اور مان سکتا کا پرمان اور دیکھ کہ سماج وادی پارٹی کی ایک مہیلہ نیتری یہ کہتی ہے اس سے زیادہ آپتی جنگ اور دکھت بیان نہیں ہو سکتا کہ وہ کہہ رہی کہ 15 سال کی بچی شام کو کون سی نوکری پانے کے لئے وہاں گئی تھی جب یہ بات بلکل اسپشت ہو گیا کہ سماج وادی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کے دوارہ اس پرکار کے کرت کیے جا رہے ہیں تو جیسا سمویدن ہین بیان اور آچرن پشم بنگال میں ترمول کانگریس کا ہے ویسا ہی یہاں سماج بادی پارٹی بھلی بھا تھی سمجھتے ہیں آپ کو یاد ہو کرونا کال میں بھی یہی ہوا سواست کرمیوں پر آکرمل اور کئی جہوں پر پان گھا تک حملے ہوئے اور اس سمجھ مہدی سرکار کو اسپیشل پرابدان کرنا پڑا تھا ان لوگ کی رکھشا کے لئے اور راہل گاندی جی جو آپ یوپی کے دو لڑکوں میں بڑھکے وارے لڑکے ہو گئے ہیں ان سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کی دکان میں یہ کیا صرف اپرادی پرشتہ چاری اور بلات کاری سامان ہی اپلند ہیں تو اس لیے ہم انڈی گھڑو بندن کے سمست رچنہ کاروں سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہیں گے یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں ایک دور میں شرم ناک بیان دیا گیا تھا کہ لڑکوں سے گلتی ہو جائے کرتے ہیں جس کے بعد ایک طرف اخیلیش تو وہی دوسری طرف دھانشو تریویدی اپنے تیکھے بیانوں کے تیر لے کر میدان میں ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ محلاؤ کی سرکشہ کو لے کا راجنیتک یودھ کرنے والے یہ یودھا محلاؤ کی سرکشہ سکدرڑ کرنے میں کتنی اہم گھومی کا نبھا پاتے ہے مگر ایک بات تو تیہ ہے کہ راجنیتک گلیاروں میں پکش اور وپکش کے بیج ڈھام سان جاری ہے تو چلیو آگے بڑھ تو بات کریں گے کا یوگدان بہت بڑا رہا انگریزی حکومت کے خلاف لائل لڑی تھی جس کے بعد انگریزوں نے ان کا سب کچھ چھین لیا انہوں نے اور کیا کچھ کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں سولے اگست ہے اور رانی آونتی بھائی ویرانگ رانی آونتی بھائی جی کو سب یاد کر رہے ہیں ان کا یوگدان آزادی دلانے میں اور اس سمیے کی بڑش حکومت کے خلاف اگر سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کوئی کھڑا ہوا تھا یہ ہی ویرانگ رانی آونتی بھائی کھڑی ہوئی انہوں نے انگریزوں کو خدیڑا بھی اور بعد میں انگریزوں نے ان کا راج پار ریاست یا جو کچھ بھی تھا ان کے پاس سب کچھ چھین بھی ان کا تیاق بلیدان سہاس اور آج کے دن جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف کھڑی ہو گئیں جس کڑی میں رانی لکشی بھائی ہیں اسی طریقے سے رانے آونتی بھائی کو بھی پورا دیش اور ان کا خاص کا لوگی سماج انہیں سممان دیتا ہے یہ بحث لمبی ہے اور چناہ ہوتے رہنا بھی ٹیمک ایسی کو مجبوط کرتا ہے لیکن کئی جگہ جب بدھائکوں کو خریدا جاتا ہے یا اپنی سرکار بنائی جاتی ہے چنتہ کا وسی تو یہ ہے کہ بیدھائکوں کی خرید فگو نہ ہو چناؤ خرچے میں پرتیاسی کم خرچہ کریں یہ بڑا چنتہ کا وسی ہے چناؤ ہونے سے زیادہ کالے دھن کا استعمال جس طرح میں اور خاص کا بھاردین دیتا پارٹی نے کیا وہ ہم اور آگے بڑھتے بات کریں گے کہ بہوجن سماج پارٹی کے پرموک مائی بات نے پردان منتری نریندر موڈی کے سامپردائی کے ناغرک سہیتہ والے بیان کو لے تیخہ حملہ کیا ہے بسپرد سپریمو نے کہا سرکار کے لئے سمجدان کے حساب سے دھرم نرپی کشتہ کا پالن کرنا چاہیے یہی سچی دیش بھکتی اور راز دھرم ہے بسپرد سپریمو نے اس دھرم نرپی کشتہ کے سدھانت کی سمجدھان کشتہ کو کمیونیل کہنا کیا اچت تھا مہمتی نے کہا پیم کی اور سے دیش کی اپار گریبی بیروزگاری مہگائی اور پچھڑے پن آدھی کی جولن تراشتری سمسیاں پر ایسے پر بھاویت قریب 700 کروڑ لوگوں میں جہاں 31 کعوڑیوں کا جتھا حادثے کا شکار ہو گیا آپ کو بتا دیں رامپور سے کعوڑیوں کا جتھا حریدوار گنگا جل لینے جا رہا تھا کہ اسی بیچ راستے میں گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی اور اس حادثے میں گیارہ کعوڑی مون روپ سے گھائل ہوئے اور پانچ گمبھی روپ سے گھائل پانچ کعوڑیوں کو مرد آباد ہائر سنکر رفر کر دیا گیا ہے جہاں سبھی کا علاج کیا جا جا تو چلی اب روک کرتے مزدہ پور جہاں کیابنیٹ منتری نند گپال نندی کا دورہ رہا اور پردیش کی کیابنیٹ منتری نند گپال گپتا نندی نے جنپد بھرمان کے دوران سٹی وکاس خند کے پورو مادمک ودیالے گھوسائی پور کا نرکشن کیا اور اس کے ساتھ رتنا کر میشر زلدکاری پیرانک نرنجن بھی اس دوران ان کے ساتھ موجود رہے آپ کو بتا دیں کلیکٹ ریٹ میں کیابنیٹ منتری نند گپال نند نے بھرکاس کار رہی اگر ہم کانون بھرست ہے کہ سمی بیٹھک بھی کی تو آگے پر بڑھتے بات کریں گی کہ گونڈا لکنو روڈ پر دو بسوں میں ٹکر ہو گئی جس میں ایک بچہ گھائل ہو گیا یہ ٹکر چینی مل کی پریویٹ سکول کی بس بتائی جا رہی ہے اور یہ سب پورے حادثے میں ایک بچے نے جان کی گوا دی تو فلال خبر دن بر میں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیں ڈیا وائز دھنیواز